اگر ہم یہ میئرمنٹ کے حوالے سے یہ بات کا اندازہ کرنا ہو کہ یہ ایک اوبجیکٹ فرس کریں اے پوائنٹ پر ہے اے پوزیشن پر ہے اور یہ تیزی سے موف کرتا ہوا بی پوزیشن کی طرف آ رہا تو یہ جو اتنا فاصلہ تیہ کر رہا ہے یہ کتنے ٹائم میں تیہ کر رہا ہے اب یہ عام جو ہمارے پاس گھڑی ہوتی ہے اس سے ہم اس کو نہیں میئر کر سکتے یعنی ہمارے پاس جو ہینڈ واش ہے اس میں بھی اگر ایسی فیسلیٹیز نہ ہو کہ جس گھڑی کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں تو ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے اس ٹائم کو تو بیسیکلی جو ڈیجیٹل سٹاپ واش ہے سب سے پہلے سٹاپ واش کی بات ہو تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے روک سکیں اور چلا سکیں اور پھر ڈیجیٹل کے اس میں ڈیجٹس آ رہے ہیں تو اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک گھڑی نظر آ رہی ہے یہ ڈیجیٹل سٹاپ واش ہے اب اس بات کا اندازہ لگانا کہ فرس کریں میں کہتا ہوں یہ ایک میرے پاس دھاگہ ہے جس کا ایک سیرہ میں نے چھت کے ساتھ ایک ریجیٹ سپورٹ کے ساتھ باندھا دوسرا جو ہے وہ کسی ایک بھاری بال کے ساتھ باندھا یعنی کہ جیسے کوئی ہم چلے ہم اپل کی بات کر دیتے ہیں اپل کے ساتھ اٹیچ کیا اور اب ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر فرس کریں اس کو میں اٹھا کر اس طرح سے یہیں سے یہ دھاگہ اٹیچ ہے جی ہم اسے اے پوائنٹ پہ لے آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں چلیں اسے میں اے پرائم کہہ دیتا ہوں اور اب میں جیسے اسے چھ تھوڑا بھی ہو جلدی سے تیہ کر رہا تو یہ ہمارے لئے پاسیبل صرف اور صرف ہو سکتا ہے صرف اس ٹاپ وات سے جو کہ ایک سیکنڈ کے سویں حصے تک بلکل صحیح صحیح معلوم کر سکتی تو پھر یہ جو ڈیجیٹل سٹاپ وات ہے یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ ہم اس کی طرف ورکنگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے سے ٹائم میئر کیا جائے گا یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ بٹن جو یہ بسیکلی آن کرنے کا یہ جیسے ہم پریس کریں گ ڈیجٹس ہمیں نظر آئیں گے اور اگر یہ زیرو زیرو نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو درست کریں گے اس میں زیروز ہونے چاہیے اب یہ جو بٹن ہے یہ بسیکلی یہ ہم کہتے ہیں جی سٹارٹ کا بٹن یعنی یہ کانٹنگ کو سٹارٹ بھی کرتا ہے اور اس کو پاز بھی کرتا ہے یعنی پلے یا ہم جساں کہتے ہیں روکتا بھی اور چلاتا بھی ہے اب یہ دو بٹنز جو ہیں ایک ہی کام کر رہے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسی ہم اس کو اے پرائم پر یا اے پوزیشن سے جو ب مووو کرنا شروع کرتا ہے تو تیزی سے دھوڑے گا یہ سے ساپ سے دیکھیں تو جلدی سے سفرتا ہوگا جیسے یہ بی پوائنٹ پر پہ پہنچے گا یا یہاں پہ یہ بی پرائم پر پہنچے گا تو ہم اسی بٹن سے پریس کریں گے تو سٹارٹ کانٹنگ ہوگی اور اسی بٹن کو جلدی سے پریس کر دیں گے تو یہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گی وچ ٹھیک ہے تو ہمیں وہ ٹائم ایک دم سے پتا چل جائے گا اور یہ جو بٹن ہے بسیکلی یہ ری سیٹ کا ہے بٹن یعنی ا ہم نے دوبارہ یہ ایکسپیرمنٹ ریپیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو پریس کر دیں گے تو زیرو زیرو دوبارہ شروع ہو جائیں گے پھر یہ سٹارٹ اور پاسٹ اب یہ جو ڈیجٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ ایک ورک کریں گے یعنی بسیکلی یہ جو ہے یہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ یعنی یہ اس میں ایک ڈیجٹ جو ہے وہ اتنی جلدی موو کرتا ہے کہ اگر ایسے سو موو کر جائیں تو یہ برابر ہوں گے ایک سیکنڈ کے ٹھیک ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ ج یوں کہ ہنڈرڈ سیکنڈ کو رپیزنٹ کر رہا ہے اور پھر جب ہنڈرڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ورڈو بن جاتے ہیں جی ہنڈرڈ سیکنڈ کو بجائے ہنڈرڈ دیکھنے کے ان کو one سیکنڈ لکھتا ہے تو یہ one سیکنڈ بھی یہاں پہ شغل ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے جدد جدد ہوں biosار رکھتا ہے تو یہ آجتا ہے یہ سیکنڈ کو رپیزنٹ کرتا ہے اور پھر اس طرح سے یہاں پر جب یہ سکسٹی سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سکسٹی ون نہیں ہوتے یہاں پر ون منٹ شو ہو جاتا ہے اور یہاں پر پھر دوبارہ سے ون یعنی آ جائے گا ٹو سیکنڈ ٹری سیکنڈ تو یہ احساس ہمیں ٹائم کا یہاں سے پتا چل جاتا ہے اور یہ بسیکلی جو ہے اتنے زیادہ ٹائم کے لیے میئرمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ جن کا لیسٹ کاؤنٹ یعنی اگر میں سٹاپ واج کا لیسٹ کاؤنٹ ہوں وہ میئرمنٹ جو کہ اس سے بڑی آسانی سے کی جاتی وہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ ہے تو پھر اس سے بڑے ٹائم میئر کو بڑے لیندھ والے ٹائم کو میئر نہیں کیا جاتا چونکہ اس کا جو پرپس ہوتا ہے لیبارٹری کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس میں جو آپ جانتی ہیں کہ چھوٹے ایسے ایکسپیرمنٹ کی جاتے ہیں جن کے ڈیوریشن بڑا سمال ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور مائپا جیسٹاپ واج ہے جسے ہم میکینیکل سٹاپ واج کرتے ہیں ورکنگ اس کی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ فرس کریں اگر اے باڈی بی پوائنٹ تک پہنچ رہی ہو بڑی تیزی سے اس نے یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے اپنا تو یہ کتنی جلدی تیہ کر رہی ہے اس ٹائم کو اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو پھر ہم اس نوب کو پریس کرتے ہیں تو یہ نوب بیسیکلی جو ہے ایک طرح سے پاور آن کرنے والا نوب سمجھ لیں آپ یہ نوب آن ہوگی تو یہ جو اس کی جو نیڈلز ہمیں سویاں نظر آ رہی ہیں یہ زیرو زیرو پہ آ جائیں گی اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی اس دونوں اور پھر ہم اسی نوب کو جب پریس کریں گے تو یہ جو اس میں کانٹنگ ہے یہ گننا شروع ہو جائے گی یعنی اب اس کی گنتی کس طرح سے ہم اس کی ورکنگ کو بھی سمجھیں تو اس میں یہ سیکنڈز ہیں یعنی یہ زیرو اور سکسٹی کا ایک ہی جگہ ہے پوزیشن ہے اب یہ ون سیکنڈ کو ریبن ہے یہ ٹو یہ ٹری یہ فور اور یہ فائف اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے فردر اگر آپ دیکھیں تو یہ زیرو سے ون یا ون سے ٹو ہر دو سیکنڈز کو ہر ایک سیکنڈ کو ہم نے پانچ پہ مزید ڈیوائیڈ کیا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پاس اس وقت سٹاپ واش ہے یہ ون بائی فیفت پارٹ آف سیکنڈ کو بھی جو ہے وہ بڑی سانی سے کاؤنٹ کر رہی ہے اور اساں کچھ سٹاپ واش ایسی بھی ہیں جو کہ جس میں ون سیکنڈ کو فردر ٹین پر ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی اس سے ٹین پارٹ آف سیکنڈ بھی بڑی سانی سے میئر ہوتا ہے جیسے اوپر ہم نے دیکھا تو وہ ہنڈرڈ پارٹ آف سیکنڈ تھا جو کہ اگر اس میں کیے جائے ہنڈرڈ پارٹ تو بڑے بہت ہی کلوز ہوں گے اور گننا بڑا مشکل ہے تو اس کے لئے ڈیجیٹل ہی زیادہ بہتر لیکن جو انیلاغ کی یا میکینیکل کی جب بات کی جاتی ہے تو ٹین ایک ایسی میئرمنٹ ہے جو کہ ہم اپنی آنکھ سے بھی میئر کر سکتے ہیں جو کہ یہاں سے سوٹیبل میئرمنٹ تو جس طرح سے اس میں ہم ایک سیکنڈ کے دسویں حصے تک بڑے آسانی سے میئر کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ ایک سیکنڈ مکمل ہو جاتا تو یہ یہاں پر ایک منٹ شو کر دیتا ہے یعنی یہ سوئی یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سیکنڈ گزر چکے ہیں تو یہ ہمیں یہاں سے پتا چلتے چلے جائیں گے تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوب ہے بسیکلی اسی نوب سے سٹارٹ اسی سے سٹاپ یہ دونوں اسی سے ہی ورک ہوتا ہے اس کا اور جبکہ جو ہے وہ اگر ہم نے ری سیٹ کرنا ہو تو اس خاص طور پر جو بھی اس لیپ نظر آ رہی ہے یہ اس میں ایک فیسلیٹی ہے کہ یہ یہاں سے ری سیٹ کا بٹن موجود ہے اور نہیں تو اگر اس میں یہ بٹن نہ بھی ہو یہ نوب نہ بھی ہو تو ہم اسی نوب سے جو ہے اس کو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں جو اکثر سٹاپ ووچ میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے پاس سٹاپ ووچ کیا ہوتی ہے اس کا کیا ورک ہے اور کیسے اس سے میئرمنٹ کی جا سکتی ہے